سنگے مار ڈرامی کی آنے والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے مستان سنگھ گلمینہ کی پریشانی نہیں دیکھ باتا وہ سوچتا ہے میں نے گلمینہ سے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آنے دوں گا حلمت تم نے آکھ کر کے گلمینہ بیٹی کی زنگی برباد کر دی جس طرح تم نے گلمینہ کی حشیوں کو برباد کیا ہے تمہارے چہرے سے اگر مسکراہت تک نہ چھین لی تو میرا نامی مستان سنگھ نہیں یہاں تک کہ مستان سنگھ حلمت پر حملہ کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے حلمت کو اس بات کا شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ مڑ کر پیچھے ہی دیکھتا ہے کہ مستان سنگھ حلمت کے پیٹ میں چاکو سے وار کر دیتا ہے حلمت پر حملہ کرنے کے بعد مستان سنگھ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اتنے میں حلمت کی دوست وہاں پر آ جاتے ہیں اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر وہ فوراں اسے ہسپیٹل پہنچاتے ہیں جسے حلمت حدرہ زباہی راجاتا ہے حلمت کو اس حملہ آور کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا ادھر مستان سنگھ جو اسی حوش فہمی میں ہوتا ہے کہ اس نے گلمینہ بیٹی کے آنسوں کا بدلہ حلمت سے لے ہی لیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ حلمت اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے جا مستان سنگھ حلمت کے پاس آتا ہے تو حلمت کہتا ہے تم نے مجھ پہ رات کے اندری میں وار کیا تھا اور میں دن کی روشنی میں تم تک پہنچ گیا مستان سنگھ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھ پہ اس طرح وار کرنے کے بعد مجھے تمہارے بارے میں ذرا بار بھی علم نہیں ہوگا تا مستان سنگھ دنگ رہ جاتا ہے ٹرامس رسنگیوہ کی آنی والی اپسورس کاف زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جار ہی ہے